سلمان ازہری کی گرفتاری کے پیچھے سیاسی کھیل چار فروری دوہزار چوبیس کی رات کو ہندوستان کے مشہور و معروف عالمی شہرت یافتہ اسکولر مرتی سلمان ازہری کو گجرات کی ایٹی ایس کی ٹیم نے ممبئی سے گرفتار کر کے گجرات لے گئے ان پر الزام یہ لگایا کہ وہ مذہب کے ماننے والوں کے مابین نفرت پیدا کر رہے ہیں اور اپنی تقریر میں ہندو سماج کے لوگوں کو کتہ کہہ کر خطاب کیا بس اسی بات کو بتنگڑ بناتے ہوئے آر ایس ایس کے نیوز چینل صدرشن نیوز اور ویب پورٹل ایپ نیوز آف انڈیا نے خوب مرچ مسالہ لگا کر ہندو سماج کو مشتہل کیا پولیس پر دباؤ ڈال کر گرفتار کرنے پر مجبور کیا جونہ گڑ کے ایم پی کی طرف سے بھی کافی دباؤ ڈالا جا رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری نے کہیں بھی ہندو سماج کا ذکر نہیں کیا جس چیز کو پکر کر اشتحال انگیزی کی جا رہی ہے اس کا پسے منظر بھی کچھ الگ ہے آئیے حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ مقامی تنظیم میں محمد یوسف بلک اور عظیم حبیب وڈیرہ کے خلاف بھی تاظیرات ہندو کی دفعہ 153 بی اور 505 کے تحت ایف آئی آر درج کر کے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے مجرات کے شہر جونہ گر میں مولانا مفتی سلمان اظہری نے 31 جنوری کی رات بی ڈیویزن پولیس ایشٹیسن کے قریب کھلے میدان میں منعقد ایک دینی پروگرام میں اصلاحی تقریر کر رہے تھے تقریر کے دوران انہوں نے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم ظلم و ستم کا ذکر کرتے ہوئے کہ آج دنیا میں ہمیں تاند مل رہے ہیں اگر ہم اتنے ہی ایماندار ہیں تو مارے کیوں جا رہے ہیں تمہیں فلسطین میں اتنا کیوں قتل کیا گیا عراق، یمن، فلسطین، افغانستان، عرب اور برما ہر جگہ کیوں ہم مارے جا رہے ہیں نوجوانوں ان ظالموں کو یہ جواب دو کہ مفتی آزم ہند نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہم رسول اللہ کے پروانے ہیں جو پیدا ہی مرنے کے لئے ہوتا ہے وہ کہاں جینے کے لئے آتا ہے پروانے کی محبت اپنے شولوں کے ارد گرد گھوم کر اپنی جان قربان کرنا ہوتا ہے مفتی سلمان اظہری اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی سرزمین پر مارے جائیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے قتل سے اسلام کبھی ختم نہیں ہوتا اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا تو وہ کربلا میں ختم ہو چکا ہو چکا ہوتا اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے جو لوگ ہم سے روز علجتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور اٹھے گا آج نام نہیں لوں گا کیونکہ اسی نام کی وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے کا وقت ہے کل ہمارا وقت آئے گا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اب یہ تقریر کا وہ حصہ ہے جس کو اشتہائل انگیزی قرار دے کر ایک اسلامی اسکولر پر بیجا الزام غلط آئیت کر کے گرفتار کیا گیا یہ گرفتاری در حقیقت ایک آلوے دین کی صرف نہیں بلکہ پوری مسلم قوم کو بدداب کرنے کی ناپاک سازش ہے ہم یہاں ہمارے جمہوری ملک کے پلیس انتظامیہ سے بھی معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب کہیں بھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو پلیس انتظامیہ پر ناگریز ہے کہ وہ پہلے جانچ پرتال کریں جس تقریر کو لے کر ایف آئی آر درج کیا جا رہا ہے اس تقریر کی ویڈیو کو مکمل سنیں اور اس کی فورنسک جانچ کریں گرفتاری سے پہلے نوٹس جاری کریں کیا یہ سب ہوا تو جواب منفی میں ہے کہ نہیں ہوا نہیں پھر قانون کے رکھوالے ہی قانون کی خلاف ورزی کریں تو پھر اس ملک کے مستقبل کا کیا ہوگا سیکلر ملک میں ہر مذہب کو اپنے طریقے سے دعوت اور مذہبی امور انجام دینے کی مکمل آزادی حاصل ہے یہی جمہوریت کی جر اور بنیاد ہے یہی ہندوستان کی شناخت اور پہچان بھی ہے کسی بھی مذہب کی بالا دستی ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے یہاں اکثریت اور اقلیت ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اکثریتی طبقہ اقلیتی طبقے پر اپنا روب و دب دبا قائم کریں ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں اظہار خیال کی آزادی پر اقلیت کو نشانہ بنائیں ان کی عبادت گاہوں کو زور زبردستی چھین لیا جائے انہیں قتل عام کرنے کی باتیں کی جائیں ان کی ماں بہنوں کی عزت و عبروں سے کھلوار کیا جائے بر سر عام انہیں ضد و کوف کا شکار بنائے جائے سماجی بائی کارٹ کیا جائے گو رکشہ کے نام پر معصوموں کے خون سے ہولی کھیلی جائیں یہ سب ہوای فائرنگ نہیں ہے بلکہ دیندار قانون کے آنکھوں کے سامنے ہوئے دل خراش واقعات کی طرف اشارہ ہے مفتی صاحب نے وہ لفظ کہا جو میں زبان پر لانا نہیں چاہتا وہ نام لیا تو برا مان گئے جبکہ در حقیقت تو یہ لفظ انہوں نے کسی ایک فرقے ایک قوم کو نہیں کہا تھا بلکہ کسی خاص سماج کے جیسے سیاق و سباق سے ظاہر ہے اگر یہ اشتعال انگیزی ہے تو ان دھرم سنسد کے بارے بھی کیا کہا جائے گا جس میں حضاروں کے سامنے مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی دعوت ہی نہیں بلکہ ہتھیار بھی فراہم کیے گئے تھے ملک کے کئی علاقوں میں دھرم کے محافظ کہلانے والے مسلمانوں اور مساجد کے خلاف زہر اگل رہے ہیں ناموں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شایعان شان میں گھناونی گستاخیاں کر رہے ہیں مزرگان دین کی عزت پر کیچر اچھال رہے تھے تب انہیں فرقہ واریت اور اشتعال انگیزی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا تب انہیں آئین ہند کے دفعات ذہن میں اوجھل ہو چکے تھے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سب زخم پر نمک چھڑکنے کا کام کریں گے تو کرنے دیجئے زخم باقی نہ رہا تو نمک کس پر چھڑکیں گے اس وقت ہاشیہ پر اکبر الہبادی کا شیر ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا اس روح فرصہ حالات میں ہم اپنوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب تو اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرو آپ سے انتشار باہبی خلفشار کو بالائے طاق رکھ کر ایک مرد مجاہد کی رہائی کے لئے میدان میں اترو اور اپنے حقوق کی لڑائی لڑو یہ ہتھیار یا تیغ اور سنا کا دور نہیں ہے بلکہ علم و حکمت اور قلم و قرطاس کا دور ہے تعلیم کو فروغ دو بچوں کو پڑھاؤ اور بڑھاؤ خانکاہ میں گدی نشینوں سے اپیل کرتے ہیں نکل کر خانکاہوں سے ادا کر رصب شبیری کہ فقر خانکاہی ہے فقط اندوہ دلگیری تیرے دینوں عدب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی یا یہ مرنے والی امتوں کا عالم پیدی الحمدللہ اس نازک حالات میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ تمام مقاتب فقر کے لیڈران مفتی سلمان اظہری کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں اور خانکاہوں سے بھی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے یہی اتحاد اتفاق باقی رہا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے ہماری کمزوری اور شکست کہ سب سے بری وجہ ہمارا انتشار خلفشار ہے اگر ہم ان اتحاد سے بیدار نہ ہوئے تو پھر ہمارے وجود پر سوالیا نشان بن جائے گا اس ملک کے غدار اور انگریزوں کے غلام اور جوتے چاٹکے والے ہمیں وطن پرستی ابلوطنی کی تعلیم دے رہے ہیں یہی فرقہ پرست اس ملک کے امن و امان ان کو غارت کرنے پر طلع ہوئے ہیں جمہوریت اور قومی اکجہتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہندو سماج کو اندیرے میں رکھ کر اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس بیجہ الزام کو بڑھا چڑھا کر سیاست کھیلنا چاہتے ہیں مسجد مندر کی آر میں اپنی اپنی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں اس لئے ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس خفیہ ایجنڈے کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ آپ کے یا آپ کے دھرم کے پاسبان نہیں بلکہ قوم کے ڈھکایت ہیں ہندووں کے ظاہری ہمدردی کا ڈھکوصلہ نعرہ لگا کر ووٹ بینک استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ یہ سیاست ہے کہ دھرم کی حفاظت وقت سلمان صاحب کی گرفتاری ایک فرد کی بات نہیں بلکہ پوری قوم کا مسئلہ ہے ستم یہ ہے کہ گوڑی میڈیا میدان میں اچھل کود کر رہی ہے اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں فرقہ واریت کو بڑھانے میں میڈیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے حالات اتنے سنگین ہونے میں میڈیا کا کردار ناقابل فراموش ہے اور قابل مضمت بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ہمارے تمام علماء کرام کو باعزت وحائی عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم